تشدد کا شکار بننے والی خواتین کی پناہ گا وائلنس اگنسٹ ویمن سینٹر کے ملازمین کو اب ہوا یہ ہے کہ نو ماہ سے تنخواہ نہیں دی گئی ہے تو ظاہر ہے جب نو ماہ سے تنخواہ نہیں ملے گی تو یہ ادارے کیسے کام کریں گے ان کا سٹاپ بھی نہیں آئے گا ان کا انٹریس لیول زیرو ہوگا لیکن یہ ادارے کتنی معونت فراہم کر رہے تھے خواتین کو یہ اندازہ آپ لگا لیجئے کہ گزشتہ سال صرف ایک مرکز میں چودہ سو مقدمات کی معونت کی گئی ہے اور یہ مرکز خواتین کے خلاف گھریلو تشدد، دھناسہ کرنے کے واقعات اور جنسی زیادتی جیسے ہزاروں معاملات نمٹا چکا ہے بیسکلی خواتین کو ہر قسم کی اسسٹنس ان مراکس میں فراہم کی جاتی تھی ہی کارکون سلمان صوفی ہمیں جوانی کرتے ہیں بالکل اور جنہوں نے اس کا آئیڈیا تقلیق دیا جنہوں نے یہ بنایا ان سے ہی ہم بات کریں گے کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے سلمان صوفی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوان کرنے کا خواتین کے لیے ایک تو ویسے ہی ہمارے پاس ادارے نہ ہونے کے برابر ہیں اور وائلنس اگینس ویمن سینٹر کی قیام کو کافی سراہا جا رہا تھا تو اب اس ادارے کا حال بھی آپ کے سامنے ہے کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے سب سے پہلے تو یہ بتا دیں جو اس کا آج کل حال ہے بہت شکریہ دراصل پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو عورتوں سے متعلق جتنے بھی اقدامات کیے جاتے ہیں حکومتوں میں وہ سسٹینبل نہیں ہوتے وان آف پروجیکٹس کیے جاتے ہیں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ پچھلے چار سال میں ہم نے جتنے اقدامات کیے تھے وہ سسٹینبل تھے اور ان کو ایک پروپر میکنیزم کے تحت بنایا گیا تھا کہ یہ جو سینٹر بنایا گیا ہے اس سے پہلے ایک لاو پاس کیا تھا پنجاب پروٹیکشن ومن اگینس وائلنس ایکٹ کہ یہ سینٹر اس کا ایمپلیمنٹیشن آرم ہے کہ ہم نے ایسا سسٹم بنایا تھا کہ یوجلی جب لاو بنتا ہے تو جو ایگزسٹنگ ڈپارٹمنٹس ہیں ان پہ ریلائے کرنا پڑتا ہے کہ اس کو ایمپلیمنٹ کریں اور وہ ڈپارٹمنٹس آلیڈی اتنے سٹریچڈ ہوتے ہیں کہ وہ اس لاو کو ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے تو یہ جو سینٹر ہے اس کی یہ خصوصیت تھی کہ یہ صرف بنایا اسی مقصد کے لیے گیا تھا کہ یہ اس لاو کو ایمپلیمنٹ کرے اور اس کے اندر تمام جو سہولیات ہیں وہ ایک چھت تلے ان ابیوسڈ عورتوں کو فرام کی جائیں اور عورتوں کے ثروف فرام کی جائیں کیونکہ اس کا تمام سٹاف جو ہے وہ عورتوں پر مجتمل ہے تو اس کی نو مہینے سے جو سیلری نہیں ملی اس میں صرف پولیٹیکل ویل کی جو ہے وہ میں کہوں گا کہ لیک او پولیٹیکل ویل ہے کہ اگر پولیٹیکل ویل اس طرح کے پروجیکس میں نہ شو کی جائے تو پھر اس کا جو کام ریگلر براؤکریسی کے تحت ہوتا ہے اور پھر وہ اس طرح کے پرابلم جب وہ سامنے آتے ہیں پی ٹی آئے میں تو خواتین کا بڑا متحرک کردار رہا ہے کیمپیننگ سے لے کر پھر الیکشن تک آپ کی بات ہوئی ہے کسی ہائی آپ سے بات ہوئی کہ نو مہینے سے تنخواہ نہیں دیں گے اور وجہ کیا بتاتے ہیں ظاہر بند ہو جائے گا جی یہی ایک آئرنی ہے کہ پی ٹی آئے کی جو فیمیل لاؤ میکرز ہیں انہوں نے ہماری پہلے بھی بہت سپورٹ کی تھی لیکن انفورچنیٹلی جو ایک میل لیڈرشپ میں یہ چیز نظر نہیں آتی جب پروٹیکشن رومنن اگرز بائیلنس ایک بھی پیش کیا تھا تو پی ٹی آئے کی فیمیل میکرز نے لاؤ میکرز نے اس میں سپورٹ کی تھی لیکن جو میل لاؤ میکرز ہیں انہوں نے وک آؤٹ کر دیا تھا تو ابھی بھی ہماری جو بات ہوئی ہے میری ملیکہ بخاری سے بات ہوئی ہے وہ ان کی پارلیمانی سیکٹری ہے اور انہوں نے پرامس کیا ہے کہ وہ اس کو آگے تک لے کے جائیں گی لیکن جب تک یہ چیز سسینبل کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں اور جو چیف منسٹر ہیں ان کو خود اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز اس نوبت تک پہنچے ہی نا کیونکہ یہ ون آف کیس نہیں ہے ابھی تو آپ کے توسط سے یہ میں بات آگے پہنچا رہا ہوں لیکن یہ جو ملازمین ہیں یہ نو مہینے سے یہی بات کر رہے ہیں لیکن ان کی بات کوئی سمجھتا نہیں ہے اور میں ایک پوائنٹ اس میں ایٹ کرنا چاہوں گا کہ لازٹ یئر ہم نے ایک لاؤ پاس کیا تھا پنجاب وومن پروٹیکشن آتھارٹی اس آتھارٹی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان سینٹرز کو چلائے اور ان سینٹرز کو پنجاب کے باقی بھی 35 ازلا کے اندر لے کے چلے اور لیکن اس آتھارٹی کو بھی ابھی تک فاعل نہیں کیا جا سکا جس کی وجہ سے یہ باقی دپارٹمنٹ کے پاس آگیا ہے جن کے پاس آلیڈی بہت زیادہ کام موجود ہے بہت شکریہ آپ کا سلمان سبکتہ ہمارے سلمان سبکتہ ہے اور دس is something جو ہم چاہیں گے کہ اس وقت جو decision makers ہیں جو دیکھ رہے ہیں یہ وہ ایک جو کہ آلیڈی اپنی جو سکسس تھا وہ دکھانا سٹارٹ ہو گیا تھا جس مقصد کے لئے تیار ہوا تھا وہ دکھانا شروع کیا تھا اور ضروری نہیں ہوتا گزشتہ حکومتوں نے جو بھی کام کیے ہوں وہ برے ہی ہوں اور ان کو بندی کر دیا جائے پروگرام ویمن آن ویلز وہ بھی دے پوٹ آن ہولڈ آرےڈی جو کہ چار ہزار عورتیں جو تھی وہ موٹے بائک چلانا سیکھ گئی تھی سات سو کو موٹے بائک مل گئی تھی تو اس کو بھی روک دیا گیا جو چیزیں اچھی ہوئی تھی ان کو اسی طرح جاری رہنے دیا کریں کیونکہ اس سے پھر عوام سفر کرتے ہیں